اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطایہ سے درگلت فرما اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں دھوڑے ہوئے ہیں اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے اس کو ہمیں جلت سے نہ کیا ہو اور اے اللہ ہم کسی لائن کا کوئی حکم جرہ ایسا نہیں ہے اس کو ہمیں نہ توڑا ہو اے اللہ کرم فرما کر خذر فرما کر یا اللہ ہم گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اللہ ہمارا بنجا اور ہمیں ابنا بنائے لے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری عانت فرمائے اللہ اپنی راجوں کا یقین دلوں میں پیدا فرمائے اللہ اپنی عوامل پر صادق قدم فرمائے اللہ اپنی معیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرمائے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری حفاظت فرمائے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسب فرمائے اللہ اپنی رضا والے کامیوں میں ہم کو شامل فرمائے اللہ جس کو تیرے ہیں ایمان کہتے ہیں اللہ ایمان کی حقیقت ایک امدی کے دل میں پیدا فرمائے اللہ اپنی معصرہ کا یقین امد کے دلوں سے نکال کر اللہ اپنی معصرہ کے شکلوں میں سے اقائد سے نکال کر اللہ ایمان کی حقیقت یا اللہ اممت کو اس قلمہ کے دعوت پر مجتمع کرنا یا اللہ احمد کلمہ دے اخلاص اور یا اللہ اس کی حقیقت اممت کے دلوں میں راصو کرنا یا اللہ السلام انبیاء علیہ السلام کو یہ قلمہ دیکھ رہ کر بھیجی großer یا اللہ احمد مسلموں کو عمد حقیقت کا دعوت پر مجتمع کرنا اللہ احمدی حقیقتوتوں کو دھول کرنا یا اللہ احمد mentions ذکر پر و شکر پر اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوک پر اور اے اللہ خیام علیہ پر ہماری مدد فرمائے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ثابت خدم فرمائے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں کی رفت امت کی دلوں میں قیدہ فرمائے یا اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حجت کے ذریعے پورے عالق سے ظلم و تاسی کے ختم ہونے کا اور اے اللہ ان جماعتوں کی نقل حجت کے ذریعے پورے عالق سے کفر الحاج کے ختم ہونے کا یا باہی جماعت کی نقل حرکت کے ذریعے پوری امت کے علاقے سے مجتمع ہونے کا فیصلہ کرنا یا باہی جماعت کی نقل حرکت کو قبول کرنا یا باہی پورے عالم سے ککر ارحاد کے ختم ہونے کا یا باہی شرپربیرات کے ختم ہونے کا اور اے باہی زندگی دروازوں کے مسکرود ہونے کا یا باہی نقل حرکت کو ذریعہ کرنا یا باہی اُسر کو اپنے فرائض سے قائد کرنا یا باہی اُسر کو اپنے فرائض کر قائد کرنا یا باہی اُسر کو پورے عالم میں زیدہ کرنا یا باہی تیری ذات اپنی عبادت سے مستغنی ہے یا باہی تیری عبادت کے محتاج ہے اللہ اکرم فرما کر خضل فرما کر اللہ توں ت nghĩ امت مسلمہ میں اللہ عبادت کے شعور پیدا پرمائی یا اللہ تیری عبادت عبادت سے مستغنی ہے یا اللہ تیری عبادت کے محتاج ہے اللہ کو اپنے پرائس کے ادائی طرف قائم پرمائی اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اللہ اس نے عبادت پر ہماری مدد پرمائی اے امبال جماعت ترین اقرائد حرکت کے ذریعے پورے آجت میں قرائد کو زندہ فرما اے امبال امبت کو امبت قرائد سے غفرت کرتے سے امبت کے حقاظت فرما اے امبال ایک اپرد امبت کو اپنے دین کا تعایب بنا دے اے امبال اتاوت کے ذریعے ایمان اور اعمال کے دلوں میں راسب فرما یا امبال اپنی رضا والے کاموں پر صادف قدم فرما اللہ علم، علمؑ کی عزمت امت کے دلوں میں فیدا کرمہ اللہ علمؑ 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 ازمت امت کے دلوں میں فیدا کرمہ اللہ علمی مراکز کو قائم فرما کر پورے عالم سے دیالت کے ختم ہونے کا اور اللہ پورے عادت سے دیالت دروازوں پہ مسجود ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ اومد کے دلوں میں امی業ی علی کے لحوکت پیدا کرنا یا اللہ samhنہ آئیتحمیہ کی محبت دلوں سے نکال کر اور اللہ انا دین ward軍یز کے دلوں سے نکال کر اللہ ابان ابرم Exc그램 کے تانیعمیوں کا یقین اومد کے دلوں میں پیدا کرنا اللہ مخبور بندوں میں عمل شامل فرمائے اللہ شباد قبولیت سے آراستہ فرمائے اللہ رضایت سے دندگی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ اسم ربیح حقیقی ہے اللہ حقیقی تربیت ہے اللہ ہماری ہماری اولادوں کی اللہ ایک ایفرد امت کی سنت پر تربیت فرمائے اللہ سنت والی زندگی سے مزیر فرمائے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرمائے یا اللہ اولادوں کے طریقوں کے نقرت اللہ امت کی ظلمیں پیدا فرمائے یا اللہ امت کی نقل حققت کے ذریعے امت کی شادیاں سے امت کی تجارتوں سے اللہ امت کی شبن صورت سے اور اللہ امت کی لباس امت کی معاش سے اور اللہ امت کی زندگی کے ایتیک شہدوں سے یا اللہ اقلاق سنت طریقوں کو ختم کرنا اللہ امت سے احیاء سنت طرق قائم فرمائے اللہ امت کی تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم کرنا اللہ امت کی طریقوں میں سواء کتنے طریقوں امت میں رائع ہیں اے باہو طریقوں کے نفرت ہے کہ کمتے کے دل میں تیزہ فرمائے یا باہو امت میں احیاء سنت کے ذمہ داری کا شعور تیزہ فرمائے یا باہو جہاں جہاں سے ہماری جماعتوں کا گزر ہو جائے اے باہو حظیم معاشرے کو پاہت فرمائے اے باہو جماعتوں کے نفرت حرکت کو انبیاء اور صحابہ کے دمانے کی طرح غیر نصردوں کے نزول کا سبب بنا کر جو صحابہ کے نقل حق پر نازل ہوئی ہیں اے معاہد سے نبی کی امت قدم قدم کر ان وصدوں کی محتاج ہے یا معاہد سے نبی کی امت مختلی جسنوں کا شکار ہے اے باہو قرم فرما کر فضل فرما کر اے باہو امت کے حال کر رہنٹ فرما اے باہو امت کے حال کر رہنٹ فرما اے باہو امت کے فتنوں سے نکال کر اے مہ سے رضا والے فاموں پر سابت قدم فرما یا آپ ان جماعت کی نقل حدیث کے ذریعے پورے عالم میں عمر و مہ spark و اللہ فرما باورے عالم سے بیدئیت کے ختم ہونے کا اور باورے عالم شک و رحام کے ختم ہونے کا من جماعت کی نقل حدیث کو ذریعہ فرما باورے مشجارت غیبیا انہیں انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں نازل فرمائی ہیں باور اللہ فرما کر اے 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 ا یا اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اللہ قدموں کے بچر جانے سے ہماری حفاظت کرم اللہ حقسم کے فتلوں پر اور اللہ حقسم کے پتہ پریشانیوں پر اللہ نظبی رسلوں پر نازل فرما کر اللہ امت کی عرش و جہد سے حفاظت کرم اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اللہ اخلاق کی معاشرے کی اور اللہ امت کے جانمائی کی حفاظت کرم یا با اس کام کی اور کام کرنے وعدوں کی اور اے با اس کام کے مراکز کی اور اے با تمام مدارد کی مساجد کی مقادم کی اور اے با تمام دینی تحریک ہوگی حفاظت فرما یا با علم علماء کی عظمت اور ان کے رغبت امت کے دلوں میں پیدا پرما یا با قدم قدم پر رہبری فرما یا با قدم قدم پر مسرک فرما یا با جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یہ جہاں کئی ہو رہے ہیں اللہ حفاظ قبولیت سے عراستہ فرما تمام دکاوتوں کو دور فرما یا اللہ افرقہ حافیت کا یا اللہ سرکہ سہولت کا اور اللہ رحم کا معاملہ فرما یا اللہ حضر کا معاملہ فرما افرقہ کی تائدات سے یقین دلوں میں پیدا فرما کر افرقہ بن نصرہ کے نازل فرما افرقہ نماثرہ سے مشتغنی فرما کر امت کی ضروریات تتقفض فرما افرقہ محرز جمعہ کو قبول فرما افرقہ محرز جمعہ کو قبول فرما یا اللہ اس مجمع کے یہاں جمعہ ہونے کو اور افرقہ تمام صوبہ کی لوگوں کے یہاں جمعہ ہونے کو افرقہ حکمت کے ہدایت سے مجتمع ہونے کا اور اللہ حمت کے ضعوط کے مہم سے مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ اس مجمع کو بکھرنے کو پورے آدم ہدایت کے عام ہونے کے اور ما پورے آدم سجھ مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ ہماری جس کے معفو قبول فرما اللہ اس میں کہنے سننے والوں قبول فرما ما اس کے راحت نکلنے والوں کو قبول فرما ما کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما ما اس کے راتوں کو پہلے دینے والوں کو قبول فرما ما حسزان نکلنے والوں کے انتظام کرنے والوں سے تو یہ کہ نبی کی زبان سے اتنے واضح کیے ہیں یا امباع Mantle کو ان کے لئے برا فرما امباع vomit اس محنت کے لئے قبول فرما یا امباع قدم قدر پر مصرک فرما امباع قدم قدم پر حضوری فرما یا امباعار جماعتوں کے نفر حرکت کو قبول فرما یا امباع قدم قدم پر ان کی مصرک فرما امباع تمام رکاوتوں کو جبھول فرما یا امباع محنت کا عادت 간 ہو ہر عادت عن اللہ واضح کیها اے اباہ ڈیلن کی ہدایت عطا فرما کر اے اباہ ڈیلن کی محامی بنا کر یا اباہ پلی ملت اضافت کے محنت فر مجتمع فرما اے اباہ اے اباہ امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں سے انتقام سے تذبہ دلکال کر اے اباہ ان کے دلوں میں صحابہ کی طرح ساری انسانیت کی ہدایت کا جذبہ پیدا فرما اے اباہ ایک اتفرد امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے بہت جو ہم جنے ساری انسانیت کے لئے بہت جو ہم جنے ساری انسانیت کے لئے صحابت کے دلوں میں رکھا رہا تھا بہت کرم فرمائے کر حضرت فرمائے کر بہت ایک فرد عمت کے دل میں ساری انسانیت کے لئے ہدایت کا بہت پیدا کرما بہت اپنے کرم سے اپنے خود سے امت مسلمہ کے دلوں سے غیروں سے انتقام کے جذب کو نکال کر اللہ صحابہ کی طرح ان کے دلوں میں امت کی ہدایت کا جذبہ پیدا کرنا اللہ و حصار و قربانیہ اور اللہ و اقناف و معاشرہ جس کے ذریعے ساری انسانیت کو صحابہ سے ہدایت ملی ہے اللہ کرم فرما کر حضرت فرما کر یا اللہ و صفات ہمارے اندر پیدا کرنا اللہ و حصار و قربانیہ پیدا کرنا یا اللہ اس کے ذریعے ساری انسانیت کو ہدایت سے نواز کر یا باہ قرآن انسانیت کو ہدایت سے نواز کر اے باہ قوی جنرے پہ داخل فرما دے اے باہ اے باہ تیری ذات مستغنی ہے یہ کسی کے عبادت کی ضرورت نہیں ہے اے باہ جو تم کو جہنم میں دار دے تو انکسوں کو پوچھنے وعدہ نہیں ہے اور اے باہ جو تم کب جنرے پہ داخل کر دے انجرے کوئی نقصان نہیں ہے اے باہ قرآن فرما کر حضرت فرما کر ساری انسانیت کو ہدایت کا فرما دے اللہ ہماری جما расп вед에도 اللہ امت تعاوت و امت عجابت اللہ امت کی ہدایت کا زریعہ بنا دے اللہ امت کی ہدایت کا زریعہ بنا دے اللہ امت کی laquelle مسطغنی ہے اللہ امت کی زیال خانہ nie بڑا ہے اور امت کی اللہ امام خانہ nie بڑا ہے تو یہ کی کوئی فرمہ نہیں ہے کہ تم سوارے جنت میں داخل کرلے ما کھرم فرمہ امت کی فیصلہ کرنا اے ماں احمد کی ہجائیت کی فیصل کرنا یا ماں احمد اللہ کی تنسرمت کی حفاظ